اور آج کی سب سے چونکانے والی تصویر اب آپ کے سامنے آنے جا رہی ہے یہ تصویر آئی ہے راجستان کے بیکہ نیر سے جہاں بیچ سڑک اتنا بڑا گڑھا ہو گیا ہے کہ لوگ چونک گئے ہیں ترہ ترہ کے قیاس لگ رہے ہیں ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ دیکھئے تصویریں راجستان کے بیکہ نیر کی یہ تصویر ذرا غور کیجئے اتنا بڑا گڑھا بیکہ نیر میں رہسمیں گڑھا وجہ کا پتہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آخر یہ گڑھا جو کی قریب ڈیڑھ بیگا زمین پر بنایا ہے سو فٹ زمین اس میں دھنس گئی ہے یہ آخر ہوا کیسے اچانک بیکہ نیر کی سو فٹ زمین دھنس کیسے گئی اس کی وجہ کا پتہ لگانے کی کوشش بھی کی جارہی ہے تو دیکھئے سڑکوں کے بیچوں بیچ یہ اتنا بڑا گڑھا سو فٹ کی زمین اچانک دھنس جاتی ہے آخر کیا وجہ ہے یہ پتہ لگانا بھو ویگیانکوں کے لیے اب ایک پہلی ہے ڈیڑھ بیگا زمین پر اتنا بڑا زمین کا حصہ اور اس پر اتنا بڑا گڑھا سڑک کے بیچوں بیچ نظر آرہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننا اب بڑی چنوٹی ہے اور اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی جارہی ہے راجستان کے بیکا نیر کا یہ علاقہ ہے جس کی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہاں پر رہ سمئی گڑھا نظر آیا ہے ایک بڑا علاقہ اچانک گہرے گڑھے میں تبدیل ہو گیا یہ دیکھئے تصویریں سولہ اپریل کو بیکا نیر میں ایک عجیب و غریب گھٹنا گھٹی ہے جو اب تک لوگوں کے کوتوحل کا وشے بنی ہوئی ہے کیلون کرنڈ سر علاقے کا سہج راسر گانف جی ہاں اس گانف کی زمین میں ایک وشال کا ایک گڑھا بنتا ہے ڈیڑھ بیگا زمین اچانک سو فٹ نیچے دھنس جاتی ہے جس سے ایک بڑا کریٹر بن گیا یہ گڑھا اتنا بڑا اور اتنا رہسمائی ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے اب لوگ دور دور سے آ رہے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کی جاری ہیں اس گڑھے کے بارے میں یوٹیوبر اور ریل بنانے والے بھی یہاں پر جھٹنے لگے ہیں فلحال علاقے میں دھارہ ایک سو چو والیس لاغو کر دی گئی اور دیکھئے جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی ٹیم بی کانیر پہنچی ہے دھسی ہوئی زمین کا جائزہ لیا گیا ہے زمین دھسنے کی وجہ کا پتہ لگایا جا رہا ہے ڈیڑھ بیگا زمین پر سو فٹ گہرا گڑھا آخر کیسے بن گیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی دھوج آریا جھوڑ رہے ہیں دھوج کیا پتہ چل پایا ہے جانکاری یہ مل رہی تھی کہ جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی ٹیم بی بی کانیر پہنچی ہے کوئی نتیجہ نکل پایا ہے بہت سارے لوگ جو اس شو کو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس گڑھے کو دیکھا ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ہو گیا یہ دیکھیں گیارہ دن اس گھٹنا کو بیچ چکے ہیں لیکن رہی سے ابھی بھی برکر آرے بی کانیر کا سیسر گاؤں ہے جہاں سولہ اپریل کی رات کو یہ پوری گھٹنا ہوئی جب کسان اپنے کھیت پر پہنچا ہے اور جب صبح اس نے دیکھا تو اچانک سے اس کی ڈیڑھ بھی گئے جمین تھی وہ سو فٹ گدے کے نیچے مطلب وہ نیچے جو ہے دھس گئی تھی اور سو فٹ کا یہ گڑھا وہاں پر ہو چکا تھا مٹی کانگ ہے یہ بھی ایک کوتوال کا وصح ہے اور اس کے بعد جب لوگ وہاں سے نکلنے لگے تو ریل اور سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو ڈالنے لگے اور پرشاشن کی ادھکاری جو ہے ترنت موقع پر پہنچے اور خود جو کالیکٹر ہیں وہ موقع پر پہنچی اور بھیڑ کو دیکھتے ہوئے دھارہ ایک سو چوانیس لگا دی گئی ہے وہاں پر اور کچھ جو پولیس کرمی ہیں وہاں پر ایک بڑا جابتہ مطلب ان کا تینات کیا گیا ہے یہ بڑی گھٹنا جو ہوئی ہے تو اس کا رہ سے ابھی تک برقرار ہے کل یہاں پر ٹیم پہنچی تھی ایس آئی کی ٹیم جب یہاں پر پہنچی اور ویگانکوں نے یہاں پر جو ہے مٹی کے کچھ جو ہے سیمپل لیے ہیں ان کی سیمپل کی جانچ کے بعد ہی انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جانچ ہوگی اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے لوکل کچھ لوگوں سے ہماری بات چیتی تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو جمین تھی اس کے نیچے پہلے کافی بڑی ماترہ میں جو ہے ایک نہر بہتی تھی یہاں کوئی ندی ہو سکتی ہے اسی وجہ سے یہ مٹی جو ہے دھس گئی ہے لیکن جو ٹیم یہاں پر پہنچی تھی جی ایس آئی کی انہوں نے جو ہے اس کی جانچ کیا ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ جمین کے نیچے کافی بڑی ماترہ میں جو پانی ہے وہ یہاں سے بہرہ ہوگا کافی سال پہلے تو یہ ایک وجہ یہ ہو سکتی انہوں نے یہ جو ہے انہوں نے کہا ہے اور پرادمی دشتری سے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے حالانکہ یہ اس کا پورا کھلاسہ ہے جب اس مٹی کی سیمپل کی جانچ ہوگی اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے بزلی گڑی کے نام سے یہ پورا جو علاقہ ہے یہ مشہور ہے اور یہ بتایا جاتا ہے لیکن جب ان سے باتچیت کی گئی ویگیانکوں سے باتچیت کی جئی تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی خگولیاں گٹنا نہیں ہو سکتی اس دعوے کو انہوں نے جو ہے سیرے سے نکار دیا ہے لیکن اس کی جانچ پہ جو رہیس سے ہے اس مٹی کے جو سیمپل ہو لے کے گئی ہیں اس کے بعد ہی پردہ اٹھے گا لیکن ابھی فلال یہاں پر پورا ایک بڑا جاپتہ تینات ہے پولیس کا لوگوں کے یہاں روکا جا رہا ہے دھارہ 144 لگا دی گئی ہے جی سمیر بہت بہت شکریہ دھوج آریا کیونکہ آپ وہاں پر گئے اس علاقے میں اور وہاں سے یہ ریپورٹ آپ نے